امپورٹڈ حکومت عدالت سے فرار اسلامواد ہائے کورٹ سے عمران خان کے لیے بڑی خوشخبری حکومت کا عدالت کے خلاف اعلان جنگ پاکستان کی سیاست میں اہم ترین تبدیلیاں ہوئے جاری ہیں رجیم چینج آپریشن اپنے انجام کی طرف گامزن لانگ مارچ سے پہلے بڑی کامیابی آصف علی زرداری نے جب عمران خان کو فون کیا تو خان صاحب نے کیا جواب دیا نئے آرمی شیف کی تائیناتی میں پیپلز پارٹی نون لیگ میں لڑائی صدر پاکستان کا زبدست اعلان پہلے مرحلے میں پنجاب سے نون لیگ کی سیاست کا جنازہ نکلا شریفوں کے تابون میں آخری کیل شہباز شریف حکومت کے خادمے پر ٹھوک دیا جائے گا پھر یہ لوگ کبھی اسلامباد میں آنے کی جرت نہیں کریں گے اگلے ارتالیس گھنٹوں میں شہباز حکومت کا خاتمہ اس لئے نون لیگ اور اس کے اتحادی ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس حکومت کو بچایا جا سکے لیکن یہ کیس اتنا سیدھا ہے کہ شہباز شریف کو صفر فیصد ریلیف بھی نہیں دیا جا سکتا آج ہم نے دیکھا کہ حکومت کے روئیہ اسٹابلشمنٹ اور عدلیہ کو لے کر کس قدر جہرہانہ ہو گیا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ نئے آرمی چیف کی سمری پر دس سخت صدر پاکستان کا بڑا فیصلہ اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ ناظرین پنجاب میں مجھے ایسا کھلاری چاہیے جو بے رہم احتساب کرے ہر اس شخص کو پکڑا جائے جس نے پچھس مئی کو خوابتین پر ظلم کیا کپتان نے جب یہ اعلان کیا تو ایک ہی ایسا کھلاری ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے پھر مشاورت کے بعد اسی کھلاری کو میدان میں اتار دیا گیا اتنا تگڑا وزیر داخلہ پنجاب کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا جس کے نام سے انونی خوف ستا ہوگی رانہ سناؤلہ کیسے گریفتار نہیں ہوتا رانہ سناؤلہ زمین میں وہاں سے آسمان میں ہے تو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے عدالت حکم دے اور کوئی شخص گریفتار نہ ہو آفس بچاتے ہی رانہ سناؤلہ کی گریفتاری پر بڑا حکم جاری رانہ سناؤلہ تھر تھر کامپنے لگا ناظن پاکستان کا انصاف کا نظام طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا انصاف کا نظام صرف سائیکل بینس چور کو پکڑ سکتا ہے ماضی میں انہوں نے ایمان دیار چیف جسے سجاد علی شاہ کو ڈنڈوں سے بھگایا یہ پیسہ چوری کرنے کے لیے ادارے بھی تباہ کرتے ہیں اب انہوں نے ناک کے اوپر اپنا بندہ پٹھا دیا پاکستان تیلگ انصاف کی شہمن سابق وزیراعظم امدان خان نے کہا کہ یہ ملکی داروں میں ہر اس آدمی کو تائنات کریں گے جو ان کی مدد کر سکے شہباز شریف کے خلاف سولہ عرب کے کیسز تھے چار گبہان ہارٹ اٹیک سے مرنے سے شہباز شریف اور بیٹوں کی چوری پر پانی پھر گیا ناظرین شرک پور نے ہمیں الیکشن میں کامیابی دی اس پر مبارک بات دیتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ پھر اتوار کو الیکشن میں پی ٹی آئی کو کامیابی ملے گی الیکشن سے دو دن پہلے بڑی کامیابی اب یہ الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ کا حصہ ہے اس وقت ملک پر بڑے بڑے مجرموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا یہ مجرم حکومت میں آتے ہی اپنی چوری کا پیسہ این ارو لے کر ماف کروا رہے ہیں گیارہ سو عرب پیسہ عوام کا ہے ناپ کا قانون بدل کر پیسہ ماف کروا رہے ہیں اس میں زیادہ تر پیسہ چوری کرتے ہیں ملک سے باہر بھیجا یہ پیسہ قوم کا تھا چوری اور کرپشن میں فرق ہے ناظرین چوری انسانوں کے گھروں میں ہوتی ہے ڈاکو گھر میں ڈاکا مارتے تو صرف اس گھر کو نقصان ہوتا ہے لیکن کرپشن قوم کا پیسہ چوری ہوتی ہے اس سے سڑکیں سکول بنانے ہی اسپتال بنانے ہوتے ہیں کرپشن ملکوں کو تباہ کر دیتی ہے یہ چھبیس سال سے کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہوں یہ دو خاندان چوریاں کرتے ہیں پکڑنے سے بچنے کے لیے باہر بھاگ جاتے ہیں این ارو کے لیے ڈیل کرتے ہیں مشرف سے این ارو لے کر واپس آئے پھر حکومت میں آ کر ملک کو لوٹا چھے عرب ڈالر سے پاکستان کا کرز بڑھ کر تیسے عرب ڈالر ہو گیا قوم اپنے خون سے کرزوں کی قسطیں ادا کرتی ہیں ناظرین ہم نے ٹیکس سے جتنا پیسہ اکٹھا کیا اس میں آدھا ان کی کرز کی قسطوں میں چلا جاتا ہے یہ چوری چھپانے کے لیے ادارے تباہ کرتے ہیں اب نیپ کا ادارہ تباہ کر دیا اگر نیپ قانون میں ترمیم کر دی ہے بڑے ڈاکو کو پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکر سکتا ہے انصاف کا نظام صرف چھوٹے چوروں کو پکر سکتا ہے پاکستان میں میرٹ پر تائناتیاں نہیں کی جاتی آئی جی اپنے رکھتے ہیں اہلیت اور ایمانداری نہیں دیکھی جاتی اسلامباد آئی جی کو کرپشن کیس میں سزا ہونی تھی اس لئے آئی جی بنایا کہ ہم پر تشدد کرے گا ناظرین نیپ اور ایف آئی اے کا ہیڈ ملک میں چوری رکنے کے لیے نہیں بلکہ شہباز شریف کے خلاف سولہ عرب کے کیسز تھے چار گبہان ہارڈ اٹیک سے مر چکے کبھی پتا چلا کہ سب کو ہارڈ اٹیک کیسے ہوا مقصود چپڑا سے ڈاکٹر رزوان کو ہارڈ اٹیک ہو گیا جس کے بعد شہباز شریف اور بیٹوں کی ساری چوری پر پانی پھر گیا یہ ملکی اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیں کہ اداروں میں ہر اس آدمی کو تائنات کریں گے جو ان کی مدد کر سکے میں نے ساڑھے تین سالہ حکومت میں کوئی اپنے رشتدار نہیں لگایا میں نے چوری کرپشن نہیں کرنی اس لئے مجھے اپنا جج آئی جن نہیں چاہیے میرٹ پر لوگوں کو لانا چاہتا ہوں جو ملک کی مدد کرے اداروں کو مضبوط کرے ناظرین لوگ کی پوری کوشش ہے کہ مجھے نا اہل کیا جائے مجھے نا اہل کروا کر عبام کو بتائیں کہ میں نباس شریف کی طرح ہوں ہر روز میری پیشیاں ہو رہی ہیں پیشیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نباس شریف کی طرح گیدر نہیں ہوں میں نے چوری نہیں کی بلکہ مل سے بھاگنے والا نہیں ہوں میں چالیس سال کا ایک روپے کا حساب دیا یہ لوگ میرا مقابلہ بوزل نباس شریف کے ساتھ کر رہے ہیں میرا مقابلہ کسی لیڈر سے کرو چور نباس شریف سے نہیں ناچہ ہماری ڈی فیک ویڈیوز بنانے کا مقصد مہنگائی سے توجہ ہٹانا ہے آج تاریخی مہنگائی ہے بجلی گیس کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ ہو گیا آدمی مارکٹ میں دیل کی قیمتیں کام اور پاکستان میں زیادہ ہیں آٹھا ایک سو پچپن فی کلو بجلی ٹیکس ملا کر ایک سو سولہ روپے فی یونٹ تک پہنچ گئی آدمی منڈی میں تیل نیچے آج چکا لیکن یہاں دو سو چھتیس روپے فی لیٹر ہو گیا ہمارے زمانے میں ریکارڈ پیدا بار ٹیکس اور ایک سپورٹ ریکارڈ تھا معیشت گروت ریڈ سترہ سال بعد پانچ اشاریہ سانس فیصد تھی آج شہباز شریف امریکہ میں جا کر کہتے کہ ہمارے پاس کرد دینے کے لیے پیسے نہیں اتوار کو الیکشن جیتتا ہے مقابلہ چوروں سے اس لیے گھر کر جا کر الیکشن جتوانا ہے ناظرین سابق گورنر پنجاب عمر صرفراس ٹیما کو مشیر داخلہ براہ پنجاب لگانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے چیئی ایمین امران خان نے بھی منظوری دے دی ہے گزشتہ روز حاشم ڈوگر کی مصافی ہونے کے بعد میک میں داخلہ پنجاب کا منصب خالی ہوا تھا آج وزیراعظم عمران خان نے دورہ لاہور کے موقع پر عمر صرفراس ٹیما کے نام کو فائنل کیا دورہ لاہور کے موقع پر صحافیوں نے شہمن پی ٹی امران خان سے سوال کیا تھا کہ پنجاب کا وزیر داخلہ کب بنایا جارہا ہے جس پہ عمران خان کا کہنا تھا کہ آج ہی پتہ چل جائے گا کہ کون وزیر داخلہ بننا ہے ناظرین اسے قبل عمران خان سے اہوان وزیر علیہ میں سینئر وزیر میاں اسلام اکبار نے ملاقات کی ملاقات میں حماد ازر، عمر صرفراس ٹیما، حسان خوابر اور حاشم جماع بخت بھی شریک تھے اس موقع پر صوبائی وزیر میاں اسلام اکبار نے پنجاب کی صورتحال پر عمران خان کو وریف کیا ملاقات میں پنجاب کے نئے وزیر داخلہ کے نام پر بھی مشابرت کی گئی حاشم ڈوگر نے بتا ہے کہ وزیر داخلہ پنجاب اپنے عوضے سے عصیفہ دے دیا تھا انہوں نے عصیفہ کے وجہ ذاتی مصروفیات کو قرار دیا تھا ناظرین پی ٹی آئی کے کارکر انہیں سوشل میڈیا پر حاشم ڈوگر کے خلاف ایسے ٹرنس چلائے جن میں اسے عصیفہ مانگا گیا تھا سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ مخالفت اس وقت شروع ہی جب انہوں نے پانچ اکتوبر کو اردو نیوز کو دیے گئے ایک انٹریویو میں واضح الفاظ میں کہا تھا کہ پنجاب حکومت لانگ مانچ کرنے والوں کو سہولت فراہم نہیں کرے گی اور نہ ہی مانچ کا حصہ بنے گی البتہ مانچ میں حصہ لینے والوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی ان کیس بیان پر تحریک انصاف کے بعض رہنماؤں بھی دھکے چپے الفاظ میں تنقید کی تھی روپے کا حساب دیا یہ لوگ میرا مقابلہ بوزل نباس شریف کے ساتھ کر رہے ہیں میرا مقابلہ کسی لیڈر سے کرو چور نباس شریف سے نہیں ناچہ ہماری ڈی فیک ویڈیوز بنانے کا مقصد مہنگائی سے توجہ ہٹانا ہے آج تاریخی مہنگائی ہے بجلی گیس کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ ہو گیا آدمی مارکٹ میں دیل کی قیمتیں کم اور پاکستان میں زیادہ ہیں آٹھا ایک سو پچپن فی کلو بجلی ٹیکس ملا کر ایک سو سولہ روپے فی یونٹ تک پہنچ گئی آدمی مانڈی میں تیل نیچے آ چکا لیکن یہاں دو سو چھتیس روپے فی لیٹر ہو گیا ہمارے زمانے میں ریکارڈ پیدا بار ٹیکس اور ایک سپورٹ ریکارڈ تھا معیشت گروت ریڈ سترہ سال بعد پانچ اشاریہ سانس فیصد تھی آج شہبان شریف امریکہ میں جا کر کہتے کہ ہمارے پاس قرض دینے کے لیے پیسے نہیں اتوانکہ الیکشن جیتا ہے مقابلہ چوروں سے اس کے گھر کا جا کر الیکشن جتوانا ہے ناظرین سابق گورنر پنجاب عمر صرف راز شیما کو مشیر داخلہ براہ پنجاب لگانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے شہیمن عمران خان نے بھی منظوری دے دی ہے گزشتہ روز حاشم ڈوگر کی مصافیہ ہونے کے بعد محکمہ داخلہ پنجاب کا منصب خالی ہوا تھا آج وزیراعظم عمران خان نے دورہ لاہور کے موقع پر عمر صرف راز شیما کے نام کو فائنل کیا دورہ لاہور کے موقع پر صحافیوں نے شہیمن پی ٹی آئی عمران خان سے سوال کیا تھا کہ پنجاب کا وزیر داخلہ کب بنایا جارہا ہے جس پہ عمران خان کا کہنا تھا کہ آج ہی پتہ چل جائے گا کہ کون وزیر داخلہ بننا ہے ناظرین اس سے قبل عمران خان سے اہوان وزیر عالم سینئر وزیر میاں اسلام اکبار نے ملاقات کی ملاقات میں حماد ازر، عمر صرف راز شیما، حسان خاور اور حاشم جماع بخت بھی شریک تھے اس موقع پر صبحی وزیر میاں اسلام اکبار نے پنجاب کی صورتحال پر عمران خان کو بریف کیا ملاقات میں پنجاب کے نئے وزیر داخلہ کے نام پر بھی مشابرت کی گئی حاشم ڈوگر نے بتاہ وزیر داخلہ پنجاب اپنے عودے سے عصیفہ دے دیا تھا انہوں نے عصیفہ کے وجہ ذاتی مصروفیات کو قرار دیا تھا ناظرین پی ٹی آئی کے کارکور نے سوشل میڈیا پر حاشم ڈوگر کے خلاف ایسے ٹرنس چلائے جن میں اسے عصیفہ مانگا گیا تھا سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ مخالفت اس وقت شروع ہی جب انہوں نے پانچ اکتوبر کو اردو نیوز کو دیے گئے ایک انٹریویو میں واضح الفاظ میں کہا تھا کہ پنجاب حکومت لانگ مانچ کرنے والوں کو سہولت فراہم نہیں کرے گی اور نہ ہی مارچ کا حصہ بنے گی البتہ مارچ میں حصہ لینے والوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی ان کے اس بیان پر تحریک انصاف کے بعض رہنماؤں بھی دھکے چھپے الفاظ میں تنقید کی تھی ناظرین مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ